مرے بھائی اگزر گروہ دوستو اللہ جللہ شانہ کا بہت بڑا کرم فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ہمیں انسان بنایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ساری کے ساری مخلوق کو اللہ جللہ شانہ نے امر کن سے پیدا کیا اور انسان کو اللہ جللہ شانہ نے اپنے دست قدر سے پیدا کیا اور پھر اللہ جللہ شانہ نے پیدا بھی کیا اور فرشتوں سے حکم فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا کہ مسجود ملائکہ بنایا اور وہاں پر اللہ جللہ شانہ نے اس سے ایک اہد لیا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو کیسی زندگی گزارو گے اس کا خاکہ اللہ جللہ شانہ نے پہلے سے ہی بتا دی کہ تمہارا رب کون ہے یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے تیرے دعوہ ہو اور ہمارا رب کون ہو سکتا ہے کہ تیرے دعوہ تو ہمارا رب کوئی بھی نہیں تو اس ربوبیت کا جو اقرار کیا تھا اللہ جللہ شانہ نے اس کو انتہان کے لیے دنیا کے اندر اس انسان کو بھیجا اور پھر اس سے پہلے بھی مسلمان امتیں آئیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے یہاں تک کہ جو حضور اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی ہے تو حضور اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب تک حضور اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی کوئی اور امت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تو جیسے ان کا نبی افضل جیسے ان کا نبی بڑا جیسے ان کا نبی کا رتبہ بڑا ایسے اللہ جللہ شانوں نے اس امت کو بھی بڑا غطبہ دیا ہے تو پھر اس امت کے اندر یہ تو ان کی دبنی جگہ خزیلت حاصل ہو گئی اس امت کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ جللہ شانوں نے خصوصی طور پر ان کے درجات رکھے کہ ان کے اللہ جللہ شانوں نے بعضوں کے بعض کے اوپر اللہ جللہ شانوں نے خزیلت دی جیسے کہ صحابہ کا طبقہ ہے تو صحابہ کا طبقے کے بارے میں علماء خلفاتے ہیں کہ بعد میں آنے والے سارے کے سارے جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے رات دن اگر عبادت کے اندر گزار دیں اپنے رات دن کی عبادت کے باوجود یہ صحابہ کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ جب نشان ہونے ان کو جو فضیلت دی ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان کی زیارت کی اسی ایمان پر ان کی موت آئی یہ سارے کے ساری امت سے افضل ہو گئے پھر اس افضل طبقے میں بھی بعض صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ جل نشانہ نے سب سے اونچہ درجہ دیا عشرہ مبشرات پھر عشرہ مبشرات میں سے خلفہ راشدین اور حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے اکرام کا بھی خصوصی طور پر حکم دیا گیا ہے اب جیسے خصوصی طور پر جن چیزوں کا اکرام کا حکم دیا جاتا ہے جن کی عزت کرائی جاتی ہے ان کی بے اکرامی پر اسی درجہ کی اللہ جل نشانوں کی طرف سے ناراضگی بھی آتی ہے کہ جس نے ابو بکر تو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا جس نے ابو بکر کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا ایک دفعہ آتا ہے کہ حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو لے کر گزر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہا کہ یہ قیدی ہے مشرق ہے اور میں اسے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا رہا ہوں تاکہ میں حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لئے امان مانگ لوں تاکہ ان کے لئے میں کیا کر لوں امان مانگ لوں کسی قسم کی اس کا کوئی ٹینشن کسی قسم کی نہ ہو خوف نہ ہو بلا خوف جانا کہ ہمارے ساتھ چلتا رہے تو اس پہ حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں تو اس کی گردن کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ تلوار کا بڑا زبردست قسم کا نشان پڑا ہوا ہے یعنی اس کی گردن بنی ہی تلوار میں اٹھانے کے لئے ہے کہ میری تلوار اس کی گردن کے اوپر چلے مشرق ہے کہہ دی ہے لہٰذا اس کو کیا کرو قتل کرو تو حضرت اکرس صدی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑے غصے ہو گئے اور غصے ہو گئے فرمایا کہ وہ گئے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ ابو بکر کیا مسئلہ ہے تو جو نے غصے میں نظر آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس قیدی کو آپ کے پاس لے کر آ رہا تھا امان حاصل کرنے کے لئے تاکہ آپ اس کو اپنی امان میں داخل کر دیں اور یہ جو سحیب ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں تو اس پر مجھے غصہ آ رہا ہے تو حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فرمایا کہ تم سحیب سے کہا کہ اے سحیب کہ تم جو نہ ابو بکر کو پریشان نہ کر جس نے ابو بکر کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کی جس نے ابو بکر کو پریشان کیا اس نے اللہ اور اس کی رسول کو پریشان کی اسی طریقے سے جو نہ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی درجہ ہے لیکن فرمایا کہ سب سے اونچا درجہ کس کا آگیا سب سے اونچا درجہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر اس طرح سے بعد میں آنے والے تابعین میں تابعین بھی مختلف درجات آ جاتے ہیں کچھ عویز کر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایک جو نسبت آتی ہے وہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی آ جاتی ہے ایک جو نسبت آتی ہے وہ کس کی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں فرمائے کہ ان کا خصوصی طور پر ہمیں اکرام کا حکم دیا گیا ہے ہمیں خصوصی طور پر کیا ہے ان کے اکرام کا حکم ہے فرمائے کہ ان کی جیسے اکرام کا حکم ہے ان کی بے اکرامی پر بھی اللہ جلدہ شانہ کی طرف سے ناراضگی آتی ہے ان کی بے اکرامی کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے ناراضگی ہوتی ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة وصول کرنے کیلئے بھیجا اب جب زکاة وصول کرنے کیلئے بھیجا وہ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو جب گئے ان کے پاس تو ان سے کہا کہ اے ابو الفضل ان کی کنیتی ابو الفضل آپ مجھے اپنے مال کی زکاة دیں انہوں نے اگر سے کوئی صف جملہ کے دیا انہوں نے بھی صف جملہ کا ان کو بھی غصہ آگیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اگر حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خیرات قرابت کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو ایسا زبردست قسم کا جواب دیتا کہ جیسے آپ کا جواب دینے کا حق بنتا تھا لیکن میں حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرابت کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہتا وہاں سے واپس آگیا اب جب واپس آئے عضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اس طرح سے میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے حضور نے بیچا تھا اور میرے ساتھ پھر انہوں نے اس قسم کی بڑی سخت قسم کی بات کر دی تو وہ کینے لگے کہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور آئے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اور آ کر ساری کارگزاری سنائی تو اس میں حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دی کہ اے عمر جیسے تُو نے میرے چچا کا اکرام کیا ایسے ہی اللہ تیرہ بھی اکرام کرے ایسے ہی تیرہ کیا یعنی تُو نے میری نسبت کا خیال رکھا تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ جلہ شانہ کی اللہ جلہ شانہ کی دعا کی کہ جیسے تُو نے میرا اکرام کیا ایسے ہی اللہ جلرہ شانہو تیرا بھی اکرام کرے اور تجھے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آدمی کا چچا اس کے باق کی طرح ہی ہوتا ہے آدمی کا چچا اس کے باقی طُو نے میرے چچا کا اکرام کیا جیسے طُو نے میرے والد کے اکرام کیا میرے والد کے اکرام کی طُو نے میرے اکرام کیا تو اب فرمائیں کہ حضور عقеш صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو تعلق ہے جو نسبت ہے اس کا خیال رکھیں گے اللہ جللہ شانو اس کی وجہ سے عزتیں دیں گے اکرام فرمائیں گے اور اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کی وجہ سے پھر اللہ جللہ شانو کی طرف سے بھی بے اکرامی ہوگی ایک دفعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی برائی بیان کر رہا تھا تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی خاموش رہے اس قبر والے کو پہچانتے ہو یعنی حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کو پہچانتے ہو کہا اس قبر والے کو تمہیں پہچانتا ہو کہ یہ پہچانتے ہو کون ہے یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے یعنی پہچانتے تو سارے ہی پہچانتے تھے جس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ سارے پہچانتے تھے لیکن ان کے بات کرنے کا مطلب کچھ اور تھا فرمایا کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور جن کی تو برائی کر رہا ہے وہ علی بن عبی طالب بن عبد المطلب ہیں یعنی کہ وہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد ہیں اور ایمان والے ہیں حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد ہیں اور ایمان والے ہیں تو حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ علی کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا کرو علی کا تذکرہ کیا کیا؟ خیر کے ساتھ کیا کرو من آزا علی فقد آزانی کہ جس نے علی کو تکلیف دی اس نے گوئے مجھے تکلیف دی جس نے علی کو تکلیف دی اس نے کیا دی مجھے تکلیف دی تو فرمایا کہ حضور عقبت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اس نسبت کا بھی کیا کرنا خیال رکھنا جو حضور عقبت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کا خیال رکھے گا اللہ جللہ شانو اس کا کیا کریں گے اکرام فرمائیں گے اسی طریقے سے حضرت ایک نسبت جو آ جاتی ہے یہ بہت ساری نسبتیں بنتی ہیں اور یہ نسبت ہمارے ہاں بھی چلتی ہے ایک آدمی کا بیٹا اس نے کوئی بے کرامی کر لی کوئی غلط کام کر لیا تو غصہ تو مجھے بڑا آیا مجھے تو بڑا غصہ آیا لیکن میں نے کیا کیا یار تیرے والد کے ساتھ میری اگر دوستی نہ ہوتی تیرے والد کے ساتھ میری گھب شف نہ ہوتی تو میں تیرے ساتھ یہ کرتا تو ہم بھی نسبت کا خیال لگتے ہیں تو ہم بھی نسبت کا خیال لگتے ہیں تو میری نسبت یہ کیا نسبت ہے میرے والد کی نسبت کیا نسبت ہوگی اور میری دوستی کی نسبت کیا نسبت ہوگی اللہ کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے اللہ کی نسبت کیا ہے سب سے بڑی نسبت ہے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے یہ حدیث ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کی یہ نہیں کہ صرف ایک کی ایک کی لائن چلتی ہے محبت بھی ہو اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو یہ صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے آج تو اللہ مات کرے یعنی ہم پارٹی کی وجہ سے جو نہ صحیح بات چھوڑ دیتے ہیں کہ میری پارٹی والے غلط بات کر رہے ہیں دوسری پارٹی والے صحیح بات کر رہے ہیں میں اپنی پارٹی کی وجہ سے غلط بات کو قبول کر لوں گا صحیح بات کو قبول تو یہ من احبا للہ و اب غزل یہ اس کا مصداق نہیں بنتا یہ تو اپنی پارٹی کو لینا آگیا اور اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کی بات کی وجہ سے تبیہ میرا خاندان ہے یہ غلط بھی کرے تو میں کیا کروں گا اس کی جنوبت طرح داری کروں گا یہ من احبا للہ و اب غزل اللہ کے دائرے میں نہیں آتا کیونکہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ ہر اس کام کو کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ہر اس کام سے پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے جس سے اللہ کیا ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے اور یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ و مجمین کی زندگی میں ملتا ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے نے ایک دفعہ جو نہ ان سے کہا کہ ابا جان جنگ بدر کے موقع پہ تو بالکل میری تلوار کی زد میں میرے نیچے آ گیا تھا اور انقریب کہ میں تجھے قتل بھی کر دیتا لیکن میرے دل میں خیال آئے کہ تو میرا والد ہے لہٰذا میں نے تجھے اپنی تلوار ہٹا لی تھی میں نے تجھے قتل نہیں کیا تو اس پہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے تو اپنا بالد خیال کر کے مجھے چھوڑ دیا مجھے اگر تو اگر میری تلوار کی زد کے اندر آ جاتا تو میں کبھی بھی اپنا بیٹا سمجھ کے تجھے نہ چھوڑتا